اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اکثر لوگ جب رشتہ اپنی بیٹوں کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ان کی فرمائش کچھ ایسی ہوتی ہے لڑکی گوری بھی ہو لمبی بھی ہو مگر لڑکے سے لمبی نہ ہو پڑی لکھی ہو مگر زیادہ پڑی لکھی نہ ہو کماتی ہو مگر لڑکے سے زیادہ نہ کماتی ہو بلکل بھی بولتی نہ ہو مگر گنگی بھی نہ ہو خرچے پیدا کرنے ہو تو خرچہ وغیرہ رکھنے کے لیے واپس میکے دہج دیں گے کام کرنے کے قابل ہو جائے تو فوراں سسرال حاضر ہو بیٹیاں پیدا کر دیں تو لڑکا دوسری شادی کر لے گا مگر بیٹے پیدا کرے تو زیادہ اترائی نہیں بیٹیاں جتنی بھی پیدا کرے گی سب کے جہیز معمو بنوار کر دیں گے مگر یہ سب تو تک کی بات ہے نا جب رشتے ہو جائے گا آپ کی لڑکی کو تو چشمہ لگا ہے ہمیں رشتہ منظور نہیں یہ تو بہت موٹی ہے اس کا تو رنگ بھی پکا ہے یہ تو کافی چھوٹی ہے قدمیں اور پھر ہمارے معاشرے میں بیشتر لڑکیاں صرف اسے میار تک اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں میرا سب سے یہ سوال ہے ہمارے اسلام میں جہیز کو منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اپنی بیٹیوں کی اچھے سے پروشت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور بیٹیاں ہی ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے اسی جگہ پہ ایسے ہوا ہے کہ جہاں پہ بیٹوں کی ضرورت ہے ہوتی ہے وہاں پہ بیٹیاں کام آتی ہیں بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے پتہ نہیں کیوں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں کیوں لوگ ان کو بوجھ سمجھتے ہیں جبکہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بیٹے بڑے ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اول ہاؤس بھیج دیتے ہیں لیکن یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں بیٹے نہیں رکھتے اور ہم لوگ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جن کے بیٹی کو وہ لے کے آتے ہیں آخر ان کے بھی تو بیٹیاں ہیں انہوں نے بھی تو کسی کے گھر جانا ہے اگر ان کے ساتھ غلط سلوک ہوگا تو ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوگی ہم یہ سب کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بیٹیوں کا کیا درجہ رکھ ہے بیٹیاں جس گھر میں بیٹی ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت ہوتی ہے اور بیٹیاں تو وہ کچھ کر جاتی ہیں جو شاید بیٹے بھی نہ کرتے ہوں جو رشتہ دیکھنے جاتے ہیں ان کی اکثر فرمائش ایسی ہی ہوتی ہے ان کا بیٹا چاہیے اتنا پڑا لکھا نہ ہو چاہے زیادہ کماتا نہ ہو چاہے رنگ بھی اس کا ساملہ ہو لیکن ان کو جو لڑکی ہے وہ پڑی لکھی چاہیے زیادہ بولتی نہ ہو کمائی والی چاہیے گھر کے سارے کام آنے چاہیے زیادہ بولے گی تو گھر بھیج دیں گے اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں جہیز کم لائے تب تانے دیتے ہیں کیوں بیٹیوں کا جہیز مامو کیوں بنوا کر دیں مامو کی ذمہ داری تو نہیں ہے یہ تو باپ کا فرض ہے جس باپ کو بیٹیوں نے جنت میں لے کے جانا ہے اس باپ کا فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساری ضرورات کو پورا کرے اپنی بیوی کے ضرورات کو پورا کرے اللہ تعالی نے عورتوں کے بہت سے حقوق بتائی ہے لیکن شاید ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے پھر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی ہی وجہ سے بیٹیاں ہوتی ہیں یہ ہمیں بیٹا ہوتا ہے بیٹیاں اور بیٹا ہوتا ہے یہ ہمیں بیٹیاں دے سکتی ہے بیٹا نہیں ارے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اولاد اس ذات پاک کے ہاتھ میں ہیں اس ذات پاک کو پتا ہے اس اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کس کو کتنی بیٹیاں اور کس کو کتنے بیٹے دینے ہیں کاش کے لوگ یہ بات سمجھ جائیں اور شاید کئی لوگوں کے کئی بیٹیوں کے گھر صرف اس چیز سے بچ جائیں کہ ان کے ہاں بیٹا نہیں ہے ارے بیٹیاں تو رحمت ہیں رحمت جس گھر میں رحمت نہیں ہے اس گھر میں برکت بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں واقعی ہی بہت سی لڑکیاں اچھے رشتوں کے لیے بیٹھے بیٹھے بڑی ہو جاتی ہیں یا پھر قبر تک پہنچ جاتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور کمنٹ سسکرائب لازمی کر دیجئے گا